آج کا لیکچر جو ہے وہ ہرپیز وائرس کے حوالے سے ہوگا اور اس لیکچر کو ہم 3 very important اور easy points میں اس لیکچر کو completely discuss کریں گے اور easily understand کریں گے points کیا ہوں گے first of all ہم جانیں گے types of the herpes virus پھر اس کے بعد ہم structure of the herpes virus جانیں گے اسی structure میں ہی ہم لوگ introduce کریں گے herpes virus کو کہ herpes virus ہے کیا اور third point میں ہم جانیں گے the life cycle یا پھر replication of the herpes virus done first point types بہت سارے types ہمارے پاس ہیں got بہت سارے لیکن وہ جو humans میں disease cause کرتے ہیں most commonly known ان میں سے بھی دو ہیں herpes simplex type 1 herpes simplex type 2 تو یہ کیا ہوئے ہمارے پاس types we commonly known herpes simplex type 1 herpes simplex type 2 یہ تو آپ لوگ بہت غور سے اور فکر سے اس کو زینشین کیجئے ابھی آتے towards the second point that is the structure of the herpes virus very simple structure ہے اس کا ہوتا ہے ایک ڈی ای نے اس ڈی ای نے کو cover کیا ہوتا ہے ایک پروٹین کے لئے لے جس کو بولتے ہیں کیپسیڈ اس کیپسیڈ کو نیوکلیو کیپسیڈ بھی کہتے ہیں ان دونوں کو collectively بھی آپ لوگ نیوکلیو کیپسیڈ کہہ سکتے ہیں ابھی یہ نیوکلیو کیپسیڈ term ہے کیا very simple تھوڑا سا ہوت کیجئے ڈی ای نے آئرنے ہمارے پاس نیوکلیو کیپسیڈ ہے اس نیوکلیو کیپسیڈ سے نیوکلیو اٹھایا گیا تھا اور پھر کیپسیڈ کے ساتھ مرج کیا تو ایک تھرم بنا نیوکلیو کیپسیڈ very simple بات ہوئی کلیر نیوکلیو کیپسیڈ تک ابھی ہمارے پاس کیا ہے ایک نیکسٹ پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ covering ہوتی ہے جو کہ پروٹین کی ہوتی ہے ایک لیر ہوتا ہے یہ نون ہیں تیگرمنٹ پروٹینز اور یہ بات پر آپ لوگز نیشن کیجئے یہاں پر صرف تیگرمنٹ پروٹین نہیں ہے اور بھی پروٹینز اوالیبل ہیں اور بھی پروٹینز اوالیبل ہیں جن میں سے کچھ ہم discuss کریں گے life cycle میں یہاں پر replication میں تو یہ جو تیگرمنٹ پروٹینز ہیں اس نے کیا کیا ہوتا ہے اس نے hold کیا ہوتا ہے اس تیگرمنٹ پروٹین کو کیا ایک بائی لیر ہوتے ہیں لپرڈ کے ان کے ساتھ ہولڈ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے لپیڈ کے بائی لیئر کو ہولڈ کیا ہوتا ہے لپیڈ بائی لیئر کیا ہے یہ اثر میں ایک انولپ ہے جو کہ اس وائرس کو پھر کور کرتا ہے تو یہاں تک ہوتی ہے ڈسکشن کمپلیٹ نیوگلو کیپسٹ پروٹین کا ایک اور لیئر ٹیگومنٹ پروٹینز جو کہ ہولڈ کرتے ہیں لپیڈ کے بائی لیئر کو جو کہ انولپ کہلاتا ہے یہ ہوتا ہے سٹرکچر ابھی میں نے کہا تھا کہ میں اسی سٹرکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک شارٹ انٹرڈکشن آف ہرپیز وائرس کہ ہرپیز وائرس ہے کیا ابھی اس کا ایک شارٹ انٹرڈکشن کیا ہو سکتا ہے ہرپیز وائرس کا اسی سٹرکچر سے ہی آپ انٹرڈکشن بنا سکتے ہیں آپ پرکے سکتے ہیں کہ ہرپیز وائرس is actually a DNA وائرس having a capsid covering then it is having tegument پروٹینز along with that it is an illipid bi-layer which is actually wrapping the entire structure تو اس طرح سے آپ لوگ یہ انٹرڈ دے سکتے ہیں کس کا ہرپیز وائرس کا سٹرکچر کے رفرنس کے ساتھ coming to the next point third that is the life cycle or replication of the ہرپیز وائرس یہ ہی اور رف سٹرکچر میں یہاں پر دوبارہ سے ڈراغ کیا ہوئے DNA ہے اس کا capsid ہے اور پروٹین ہے اور انولاب ہے یہ وائرس جب پہنچتا ہے سل پر ایک سل کو جس کو اسے ٹرگٹ کرنا ہے جب پہنچے گا اپنا جو lipid کا بائلیر ہے اس کو باہر چھوڑ دے گا اور اندر جائے گا سل کے اب اس کے پاس ہوں گے DNA capsid اور پروٹین کون سے پروٹین VHS VP16 بہت امپورشنٹ رول پلے کرتے ہیں جائیں گے ساتھ ساتھ ابھی کیا ہوتا ہے DNA along with its capsid move کرے گا پروٹین سائٹ پر جائیں گے اپنا اپنے ایکشن شو کریں گے کیا ایکشن شو کرتے ہیں جانتے ہیں within a while DNA آئے گا ٹریک کے اوپر along with the capsid جو بنے ہوتے ہیں مایکرو ٹیویلز کے DNA آئے گا towards the nucleus کس کا nucleus کو host کے nucleus کو یہ host کا nucleus ہے کیونکہ سل host کے ابھی کیا کرے گا یہ اپنا DNA چھوڑ دے گا کہا پر host کے nucleus میں وہاں پر وہ DNA fuse ہو جائے گا host کے DNA کے ساتھ تو کیا بن جائے گا ایک DNA بن جائے گا fused DNA ابھی fused DNA جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کوئی بھی DNA سمپل کیا کرتا اسل کے اندر اس نے transcription کے through messenger RNA بنانے ہیں انہوں نے پھر کام کرنے ہیں کام کیسے کرنا ہے وہ messenger RNA آئے گا ribosomes کے اوپر وہاں پر اس messenger RNA کی translation ہوگی اور پھر اس کے مطابق جو proteins بننے ہیں اور سلک اچھائیے ہوتے ہیں وہ proteins بنیں گے اور پھر وہ اپنے روز پلے کریں گے یہ ہمارے پاس simple سی understanding ہے ابھی کیا ہوتا ہے جب ایک fused DNA بنا ہوتا ہے ابھی تو simple DNA نہیں ہے ابھی تو ایک fused ہو گیا ایک complex modified DNA بن گیا ابھی اس DNA کی جب transcription ہوگی ایک لوجک کے مطابق اس ہی DNA سے دو چیزے بنیں گے ایک genomic DNA بنے گا on the spot اور ساتھ میں messenger RNA بنے گا اوکے دوسری لوجک کے مطابق صرف اور صرف messenger تو یہاں تک تو بات ہوگی clear ابھی ہوتا کیا ہے genomic DNA جو ہیں وہ موف کرے گا لاسٹ اپ میں اس کا رول ہے اور messenger RNA جو ہیں ابھی چاہے first logic چاہے second logic messenger RNA کا کام ہے آنا towards ribosomes ribosomes میں آئیں گے یہاں پر ان کی ٹرانسلیشن ہوگی اور پروٹینز بنیں گے بہت سارے پروٹینز got وہ پروٹینز along with this DNA genomic DNA وہ ان کی اسمبلی ہوگی پھر ان کی اسمبلی کے بعد جب وہ اسمبل ہوں گے پھر جتنے بھی چیزیں جس بھی وائرس کو چھائیے ہوتے ہیں مطلب ایک وائرس کے لیے جتنی چیزیں رکھوائر ہیں DNA پروٹینز کے لیے وغیرہ وغیرہ وہ سب یہاں پر اسمبل ہوں گے پھر اس کے بعد ان کی پیکجنگ ہوگی DNA بھی آئیں گے پروٹینز بھی سارے آئیں گے وہ پیک کریں گے اور پھر وہ ریلیز ہوں گے یہ ایک لوجک مکمل ہوا تو نیکس لوجک جس میں ہم نے کہا تھا DNA جب یہ فیوز ہوگئے ان سے صرف اگر میسنجر آرنے بنے اگر جینومک DNA نہ بنے مطلب وائرس کا DNA اگر نہ بنے تو اس میں صرف کیا بنتا ہے میسنجر آرنے بنتا ہے اس لوجک کی مطابق یہ میسنجر آرنے آئے گا ربوسونز کے جانب وہاں پر یہ پروٹینز بنائے گا ان میں سے ایک پروٹینز کیا ہوگا DNA پولیمریز وہ آکر کے اس فیوز DNA کو ریڈ کرے گا اس سے دوبارہ سے جینومک DNA بنائے گا باقی سٹیپ پورا وہ ہیں مطلب یہ DNA بھی بن گیا اور ہمارے پاس پروٹینز بھی بن گئے وہ DNA اور پروٹینز اسیمبل ہوں گے ان کی پیکیجنگ ہوگی سپیسیفک طرح سے مطلب پہلے DNA پروٹینز ان کا کام VHS اور VP16 بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اور انٹریسنگ رول بھی ہے VHS کو بولتے ہیں وریون ہوسٹ شٹ آف کیا کریں گے یہ نام تو بتا دی یہ اس کا فنکشن کیا ہے یہ آئیں گے جو ہوسٹ کی میسنجر آرہ رہنے ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے ان کو آئیں گے وہ کام کریں گے تو مطلب یہ کہ وائرس کے آرہ آرہ کے لیے رستہ صاف کر رہے ہیں اور کمپیشن کم کر رہے ہیں جب دونوں آرہ ہوتے تو پھر کمپیشن زیادہ ہوگا ہوسٹ کا آرہ آرہ اور وائرس کا آرہ 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 اس سے پھر کیا ہوگا کمپیشن آرہ آرہ کو ڈیمیج کرتا ہے وی پی 16 اسی آرہ 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 تو اس طرح سے ہوتا ہے ہمارا آرہ کمپیشن کمپیشن